بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو منیجمنٹ کی طرف سے سلام مختلف قسم کی چائمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور جب افراد کرٹیک کرتے ہیں بلو ورلڈ پہ وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں بہت سارے ویوز پچھلے دنوں میں اور تاثرات لوگوں کے دیکھنے کو ان دنوں میں مل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ایک مشکل وقت میں جو کبھی کسی کو فیس کرنا پڑے تو بہت سارا کرٹیسزم سننا پڑتا ہے وہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے اس میں نیگٹیو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اس میں بحث بھی ہوتی ہیں ہم اوپن ہارٹڈلی سب سن رہے ہیں اور آپ سب کے سب سوالوں کے سب جوابات الحمدللہ ہم دینے کو تیار ہیں اور دے بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ جہاں جہاں جو ڈس انفرمیشن پلائی جاری ہیں ہم اس کو اس کا الحمدللہ بخوبی جواب دے رہے ہیں کل پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کیا گیا کہ جی خدا نہ خواستہ آپ کو اگر اداروں کی طرف سے نو سی نہیں دیا جاتا کسی بھی وجہ سے بھلے ان کی اپنی کوئی نیگٹیو ایجنڈا ہو یا آپ میٹ اپ نہ کر پائیں ریکوائرمنٹس کو تو تو کل ہم نے اس کا جواب الحمدللہ دیا تھا پریس کانفرنس میں اور وہ یہ جواب ہے دوبارہ ایک دفعہ سارے سن لیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ جو لوگوں نے ہمیں سرمایہ دیا اس سے ہم نے زمین خریدی اور زمین ہمارے پاس اتنی اویلیبل ہے کہ ہم ون فورت زمین پر ڈلیوری کریں بھی تو ہمارے پاس تری فورت زمین الحمدللہ ایکسیس ہے جو دبائی کا خواب ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے اپنے لئے اور اس قوم کے لئے جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آرہا کہ اتنی پرگریسیو گفتگو اور اتنے یونیک آئیڈیاز اس ملک میں زندہ رہتے ہوئے کیسے سوچ سکتے ہیں اور یہاں کیسے نافذ کر سکتے ہیں تو اللہ نے چاہاں نافذ تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے ہم صرف ایفرٹ کے ارادوں کے مکلف ہیں اس کی استطاعت بھی اللہ نے دینی ہے اور اس کے وسائل بھی اللہ پاک نے دینی ہے اور اللہ پاک عطا کر رہے ہیں یہ جو نیگٹیویٹی بھی ہمارے خلاف کلائی جاتی ہے وہ الحمدللہ ہماری مارکٹنگ کا باعث بنتی ہے اور جس کو نہیں بھی پتا ہوتا اس کو ہمارے پروجیکٹ کا پتا لگ جاتا ہے تو یہی میرمان ہی ایک دفعہ دبارہ بلو والد سٹی پہ کی گئی ہے اور الحمدللہ اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ جس کو نہیں بھی پتا تھا ہماری ڈیولپمنٹ اور زمین کی تعداد کے بارے میں اس کو بھی الحمدللہ آج پتا ہے تو دو چار چیزیں ایک تو ہم نے کہا ہمارے پاس زمین موجود ہے تو ہم اپنے انڈ یوزرز کو ریجسٹرییاں کرا دیں گے اور وہ اپنے اپنے جو حصے کی زمین ہے جو ان کو پلوٹ کی صورت میں انشاءاللہ کٹنگ کر کے دیں گے وہ اس کو اس پہ اپنی عبادگری کر سکتے ہیں اس پہ کوئی قانون کسی کو ریجسٹری کرا کے دینے پہ پابندی نہیں لگا سکتا جی ڈیولپمنٹ ہم سائٹ پہ کر رہے ہیں وہ ہم کوٹ آرڈرز کے تحت کر رہے ہیں دوزر بینگ گوانڈ بائی سیویل اینڈ ڈسٹرکٹ کوٹ آرڈرز ان کو بھی کوئی چیلنج اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ فائنالیٹی اختیار کر گئے ہیں وہ ریولپنڈی ڈیولیمنٹ آثارٹی اور دیگر اداروں کے خلاف تھے ان کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا تھا اپنے وقت پہ وہ فائنالیٹی اختیار کر گئے ہیں لہٰذا وہ اب انڈوابل ہیں اور الحمدللہ ہم اپنا پروجیکٹ اس حوالے سے ڈیلیور کر رہے ہیں جہاں تک چیز رہ گی سرویسز کی تو آج کل جو بجلی پانی گیس کے حالات اس ملک میں ہیں وہ سب کو اپنی اپنی ہی پیدا کرنی پڑ رہی ہے اور ہم نے سولر جنریشن کے لیے جو گامٹ آف پاکستان کے قوانین کے مطابق ڈیرڈ دو دو میگا وارٹ کے پاور پروجیکٹس لگا سکتے ہیں وہ ہم اپنے ہر سیکٹر کا لگ لگ پاور پروجیکٹ لگائیں گے جتنے ہمارے برساتی نالیں ہیں ان کو ہم خوبصورت لیکس میں کنورٹ کر کے ان کو اوپر سے سولر پینلز کے ساتھ کور کریں گے جس طرح سے مارڈن دنیا میں ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بجلی جو ہے الحمدلہ علاقہ مکینوں کو ارزاں قیمتوں کے دی جائے گی اور وہ واپڈا جتنی مہنگی بجلی انشاءاللہ نہیں ہوگی تو یہ پرمین ہم آپ کو دیں گے اللہ نے چاہا تو ہم واپڈا سے آدھے ریٹ میں بجلی پرڈیوز کر کے اپنے باسیوں کو دیں گے اور انشاءاللہ حکومت وقت کے لیے ایک مثال قائم کریں گے کہ آپ خود کفیل ہونا چاہیں تو بہت سارے طریقے ہیں دنیا میں اویلیبل اگر ہماری نیت ہے یہ کام اچیف کرنے گی اسی طرح گیس کے حوالے سے نیچرل گیس بھی آپ کو پتا ہے اس ملک میں فقدان ہے اور وہ نہیں اویلیبل ہوتی تو ہم ایل پی جی پروجیکٹ کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں اور ایل پی جی کے درو ہم گیس کی سپلائے پورے پروجیکٹ کو کریں گے اور اس میں بھی کچھ قطن ممانعت نہیں ہے اور اس کے علاوہ ایک بڑے پاور پروجیکٹ کے ساتھ ہماری کروس دی موٹر وے گفتگو ہو رہی ہے ان کی سپیشیلٹی پاور پروجیکٹ لگانا ہے تو وہ پاور پروجیکٹ لگا کے اپنے لائسنس کے درو جو ان کے پاس آلیڈی ہے وہ سیلنگ کر سکتے ہیں تو اینی آف دی سراؤنڈنگ ویسنٹ تو وہی کام ہم انشاءاللہ ہم وہ اپنے پروجیکٹ کے لیے بھی ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو پھر ایک اس طرح کی بحث میں نے دیکھی کہ جی کچھ بلوکس آپ نے پہلے لانچ کیے تھے وہ آپ ڈلیور نہیں کر رہے کچھ بلوکس آپ نے نئے لانچ کر دیئے ہیں وہ آپ کا فوکس ان پر اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے ہمارا ارادہ آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ آپ بلو ورلڈ سٹی میں آئے کس لیے ہیں بلو ورلڈ سٹی کی یونیکنس کیا ہے بلو ورلڈ سٹی ایک شہر کا نام ہے اور وہ شہر ٹورزم کے گھر دربالو کرتا ہے اور ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس نے اس طرح کے پروجیکٹس لگانے ہیں جو ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کے لیے وائبل ہی نہیں ہے مثلا جو ہمارا وارٹر پاک ہے اس پہ ڈھائی تین ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے آپ وہ سن کے آئے ہیں نا یہاں پہ لینے کے یار ہم نے ایسے پروجیکٹ میں جگہ لینی ہے جہاں پہ وارٹر پاک ہو پھر اس کے علاوہ ہم برجو لرہ بنا رہے ہیں اس پہ بھی ایک خطیر رقم لگ رہی ہے پھر ہم بلو مسجد استمبول بنا رہے ہیں اس پہ بھی ایک خطیر رقم لگ رہی ہے ہمارا ایک ایک گیٹ جو ہے وہ پندرہ سے بیس کروڑ روپے مالیت میں تیار ہوا ہے اور اب آج کی ڈیٹ میں وہ بنانے جائیں تو شاید پچاس کروڑ روپے ایک گیٹ کو بنانے پہ تعمیر ہو اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی اٹیمٹ کو یور پروجیکٹ دبارہ کر پائے گا کہ یہ اللہ کی مہربانی تھی ایک ٹائم ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے ایک چیز کے ہونے کا وہ الحمدلہ بلو ورلڈ نے وہ وقت گزارا ہے اور اللہ پاک نے وہ نسرہ عطا کی ہے کہ ہم وہ کریئٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں سائٹ پہ وہ کریئٹیوٹی جسے دیکھ کے آپ بلو ورلڈ کی تعریف کرتے ہیں تو بلو ورلڈ جو آج بلو ورلڈ ہے وہ ان لبازمات کی وجہ سے ہے جو وہاں پہ سائٹ پہ ڈیولپ کیے گئے ہیں اور موقع پہ اویلبل ہیں آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں ان کو محضوظ ہوتے ہیں جو ان سے محضوظ ہوتے ہیں ان کو بنانے پہ بھی ایک رقم انویسٹ ہوئی ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں تو محضوظ ہوتے ہیں تو یہ روٹین کے ہاؤزنگ پروجیکٹ سے آپ اس کا کمپیرزن نہیں کر سکتے چونکہ روٹین کی سیلنگ میں یا روٹین کے پروجیکٹ سائز میں اس طرح کے عربوں کھربوں روپے کے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ نہیں کی جا سکتی یا کم از کم عربوں میں بھی اگر وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہو تو وہ ایک روٹین ہاؤزنگ پروجیکٹ دو چار پانچ ہزار دس ہزار کنال والا نہیں کر سکتا یہ چونکہ ہم شہر آباد ایک کرنے جا رہے ہیں اور اس شہر کے لیول پہ جا کے اس مائنڈ سیٹ کو یوٹلائز کر رہے ہیں جس مائنڈ سیٹ سے دبائی اور سنگاپور جیسی ڈیولپمنٹس کریئٹ ہوتی ہیں اور اس پورے ماسٹر پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ اس یونیک سیلنگ فیچرز کی وجہ سے بلو ورلڈ میں آئے ہیں تو ہم بلوک وائز ایک ہاؤزنگ سوسائٹی نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں اور ہوتا یہ ہے جی لینڈ بائنگ میں آپ کو کلیریٹی ہونی چاہیے کہ لینڈ بائنگ جس وقت آپ کرتے ہیں تو ابنڈنس میں آپ ایک لینڈ خریدنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا پروجیکٹ شروع کر لیتے ہیں یہ فار آل دا ریل اسٹیٹ سٹوڈنٹس ہے جو کل کو کبھی اپنے اس زندگی میں ہاؤزنگ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ جو زمین بیچ میں پاکٹس کی صورت میں بچ جاتی ہے وہ اتنی مہنگی ایک پروجیکٹ کو خریدنی پڑتی ہے ایک بھائی بیچ گیا ایک بھائی نے نہیں بیچی چار خاندان کے میمبر بیچ کے دو اڑ گئے تو وہ بعد میں پروجیکٹ کو اتنی مہنگی خریدنی پڑتی ہے کہ جس ریٹ پہ انیشلی وہ پروجیکٹ لانچ ہوا ہوتا ہے اس میں وہ وارے میں ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ڈیلیور کر پائیں ایٹ ڈی اولڈ ریٹس تو اس کا طریقہ کار پھر کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پروجیکٹ نے کئی اور کئی سستی زمین خریدی ہے وہاں وہ ویلیو ڈیشن کر کے مہنگی چیز بیچے گا تو پچھلی ڈیولپمنٹ اپنی کمپلیٹ کر پائے گا یعنی اس نے کہیں پلس کرنا ہے کہیں مائنس کرنا ہے کہیں ویلیو ڈیشن کرنی ہے تو جو سٹریٹیجی اللہ پاک نے ہمیں یہ ایڈ آپٹ کرنے کیا موقع دیا کہ ہم آپ کو آپ کے بلوکس ڈیلیور کرتے جا رہے ہیں اور اس میں ہم جہاں ہم نے مہنگی زمین خرید دی ہے وہاں ہم مہنگے بلوکس بھی ساتھ کریئٹ کر رہے ہیں مثلا آپ کا ہالی وڈ بلوک ہے مثلا اوورسیز میں ایک سیکٹر ہم نے تھوڑا سا مہنگا رکھا ہے پھر آپ کا سپورٹس ویلی کے اندر جو شوئے بختر انکلیو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا مہنگا رکھا ہے تو اس پرائیس اڈیشن سے ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم وہ لینڈ کی کمپنسیشن بیر کر سکیں جو ادروائز کسی ہاؤزنگ پروجیکٹ اور سوسائٹی کے لیے پاسیبل نہیں ہوتی روٹین کے ہاؤزنگ پروجیکٹ نہ یہ کیلکولیشنز کرتے ہیں نہ یہ مائنڈ سٹ رکھتے ہیں اس لیے وہ ناکام ہو جاتے ہیں اللہ پاک نے آپ کے پروجیکٹ میں اور آپ کے پروجیکٹ سے ایسے افراد جوڑے ہیں جو یہ تمام کیلکولیشن صبح شام صبح شام کرتے رہتے ہیں چودری ندیم اجاز صاحب نئیم اجاز صاحب سپیشلی اس پہ ورکنگ کرتے ہیں لینڈ پہ انہوں نے مہنگی اور سستی زمینیں خرید کے ایسا مرکب بنایا ہے جو دبائی کے سائز کا شہر کریٹ کرنے کی بنیاد بن رہا ہے الحمدللہ ہمیں انہیں اس کا بہت سارا کریڈٹ دینا چاہیے اسی طرح بہت ساری کریٹیو ٹیمز ہیں جو آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ لگی ہیں جس میں ڈیولپمنٹ کے لوگ ہیں جس میں کریٹیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جس میں آرکیٹیکچرل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جس میں ڈیزائن اینجنرنگ ونگ ہے پھر آپریشنز کا ایک ونگ ہے جو آپ کے بیک اینڈ آپریشنز دیکھتا ہے پھر آپ کے ہمارا کال سینٹر ہے جو آپ کو سروس پروائیڈ کرتا ہے پھر آئی ٹی کے لوگ ہیں پھر سی سی ٹی وی اور سیکیورٹی کے لوگ ہیں یعنی بے بہا قسم کی سروسز ایک پروجیکٹ کو ڈیولیور کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور وہ نومل ہاؤزنگ پروجیکٹ یا نومل مائنڈ سیٹ وہ اچیو ہی نہیں کر پاتا لہٰذا اس بات کو سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ نہیں ہے ایک پوری سائنس ہے جو ایک شہر کو آباد کرنے کے لیے ایک جگہ پہ کیپٹلائز کرنی پڑ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بلو ورلڈ سیٹی ایک پروجیکٹ بن کے ابرے گا اور اس میں جو ہم لیٹسٹ کام کر رہے ہیں اس شہر کو آباد کرنے میں کہ ہم بڑے برینڈز کو ساتھ اپنے کلیابوریشن میں لے کے آ رہے ہیں جس میں ڈیفینس ہاؤزنگ اتھارٹی ہے کیپٹل سمارٹ سٹی ہمارے ساتھ جو انڈ وینچر میں آ رہا ہے اور جو ڈیویلپرز بڑے ہیں میں بار بار ان کے نام لیتا رہتا ہوں وہ آ رہے ہیں اور ان کے آنے سے جو ویلیو ایڈیشن ہوگی سیٹن ایریاز آف دس سٹی اس کا افیکٹ ساروں کو جائے گا جب آپ کے علاقے میں ڈیفینس ہاؤزنگ اتھارٹی آ کے پانچ مرلے کا پلوڈ جو ہے وہ ساٹھ ستر لاکھ کا کروڑ کروڑ روپے کا بیچے گی اسلامباد کے ریٹ سے زرہ کمپیر کریں پانچ مرلے کا کوجے سا کوجہ پلوڈ بھی اسلامباد میں میری انفرمیشن کے مطابق کروڑ روپے سے کم نہیں ہے یا دو کروڑ روپے کی رینج میں چلا جاتا ہے اور دس مرلے پھر اسی حساب سے مہنگے ہے کنال کی تو آپ بات ہی نہ کریں اور دو کنال تو بھولی جائیں دو کنال کی کوٹھیاں ایف سیون میں چالیس چالیس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ کروڑ روپے کی ہیں اور جنہوں نے اچھے گھر بنایا ہیں وہ ایک ایک کروڑ روپے میں بیچ رہے ہیں اور وہ آپ سے کتنا دور ہے جسٹ ا فورٹی فائیو منٹ رائیو اور دی ایچ اے آکے وہاں اپنا پروجیکٹ آباد کرتا ہے اور اس کے اردگرد بلو ورلڈ سٹی ورلڈز ٹالسٹ بلڈنگ ٹائپ کو سٹرکچر لے آتا ہے چلو ورلڈز ٹالسٹ نہ صحیح ساؤتھ ایشیا کا سب سے انچی بلڈنگ لے آتا ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت ایک وارٹر ٹیم پارک جو پاکستان کی عوام نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں جس میں دنیا کی تمام ہارٹ رائٹز اویلیبل ہوں گی اور وہ آپ کے ملک میں ہو جب برجو الارب یہاں پہ بناوا ہو اور ایک سیون سٹار ہوتیل بناوا ہو جب بلو مسجد استمبول جیسی مسجد یہاں پہ بنیوی ہو تو کیا تب بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ جی اس پروجیکٹ کی ویلیو ڈیشن اس طرح کی ہو جائے گی کہ آپ کے جو آٹھ ہٹھ دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ لاکھ والے پلوٹ خریدے ہوئے ہیں وہ الحمدلہ اپنی ویلیو ملٹیپلائے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے چار چار پانچ پانچ سات سات گنا تو الحمدلہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پیشنس دکھانے کی ضرورت ہے ہم نے اپنے پروجیکٹ کا بقاعدہ آغاز دو ہزار اٹھارہ میں کیا اور دو ہزار بائیس تک دو ہزار اٹھارہ کے بیچے ہوئے یونٹس یعنی جو ریجسٹر کیے گئے یونٹس ان کی کاؤسٹ آف لینڈ بڑی مشکل سے دو ہزار بائیس میں پوری ہوتی ہے اور اگر سب نے اپنے ٹائم پر پیمنٹ دی ہوتی تو اور آپ کو پتہ ہے کسی بھی ریل اسٹیٹ پروجیکٹ میں فورٹی ٹو ففٹی پسنٹ صرف آن ٹائم پیمنٹس ہوتی ہیں باقی سب پیمنٹس لیٹ ہوتی ہیں اور چار سال والی پیمنٹ چھے چھے سات سات سالوں میں جا کے ملتی ہیں تو اسی حساب سے بھی پروجیکٹ نے اپنی اپنی ڈیلیوری کو ری سکیجول کرنا ہوتا ہے بہرحال جن لوگوں نے اپنی پیمنٹس ہون ٹائم کی ان کو ہم ہون ٹائم ڈیلیوریز دے رہے ہیں اور ان کو دے چکے ہیں ڈیلیوریز اور اس کے بعد ڈیولیمنٹ چارجز جو ہیں ان کا کوئی دو سال کا ٹائم پیریڈ ہوگا تو یعنی ایک کسٹمر کو اپنا ڈیلیوری ٹائم اراؤنڈ سکس ایئرز دیکھنا چاہیے تو دوہزار اٹھارہ میں ہم لانچ ہوئے ہیں اور یہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹری رائٹ نا تو ٹونٹی فور میں یا ٹونٹی فائیو میں جا کے ہماری ڈیلیوریز ڈیو نہیں اور ہم اس کے لئے بالکل پرپیرڈ ہیں تو ہیو پیشنس الحمدلہ ہم کام کر رہے ہیں اور کچھ جگہوں پہ آپ نے کام خود جان بوجھ کے سلو کرنا ہوتا ہے جہاں لینڈ بائنگ آپ نے ابھی کچھ پارٹس کی پورشنس کی رہتی ہو وہ آپ ویٹن سی کی سٹریٹیجی کے تعد جس وقت اگلا سیلر جو ہے آپ قبضہ چھین تو سکتے نہیں کسی سے یہ ایک مس کانسپشن ہے ڈیولپرز کے بارے میں اور سارے ڈیولپرز کو ایک ہی لاتھی سے نہیں ہاں کنا چاہیے ہم الحمدلہ رکبہ خرید کے پوزیشن لیتے اور ہم پھر وہ پوزیشن کسی نتو خطو غیرے کو نہیں دیتے تو الحمدلہ بلو ورلڈ کی تمام منیجمنٹ صبح شام صرف ایک ہی چیز پر فوکس ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کو اپنے تمام کاروباری شراکتداروں کے ساتھ مل کے دنیا کا مثالی شہر بنانا ہے اس کو ایک ٹورس سٹی بنانا ہے پاکستان کی شناخت بنانا ہے اور پاکستان میں جو ایکنومک کرائسز ہے اس کے ریوائیول کی بنیاد بنانا ہے تو جزاکاللہ خیر جی باقی اچھے بورے وقت آتے ہیں وہ الحمدلہ ہم نے بہت سارے پہلے کا ٹی اور بھی دیکھنے کو تیار ہیں جہاں آپ بات کر رہے ہیں پورا کا پورا ایکنومک سٹرکچر امپروف کرنے کی اور ایک شہر بسانے کی تو ایک مثال ہے جی جو میں آج کل اپنے رفاقہ کو دیتا ہوتا ہوں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ دبائی کے شیخ اپنی ایک سٹوری ہے شیخ محمد بن راشد اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد جو ہیں وہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ مجھے بچمن میں اپنے استاد کے ساتھ سہرہ میں بھیج دیتے ہوتے تھے یہ تب کی بات ہے جب دبائی ڈیولپ ہونے سے پہلے کی بات ہے تو جب شیخ راشد کے دور کی بات ہے تو وہ انہیں سہرہ میں بھیج دیتے تھے اور ان کے استاد محترم جو ہیں وہ رات کو سہرہ میں جس ٹینٹ میں ان کو ٹھہراتے تھے ان کے بستر میں چھوٹے چھوٹے بچھو چھوڑ دیتے تھے اور وہ بچھو جو ہے ان کو ڈنگ مارتے تھے اور صبح اٹھ کے وہ ان بچھووں کا جڑی بوٹیوں کے ساتھ علاج کرتے تھے تو شیخ محمد بن راشد فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے تب جا کے سمجھ آئی کہ میرے ٹیچر ایسے کیوں کرتے ہیں جس دن سہرہ میں میں اکیلا تھا اور ایک بڑے بچھو نے مجھے ڈنگ مارا تو ان چھوٹے بچھووں کے کاٹنے سے جو امیونٹی میرے جسم میں کریئٹ ہوئی اس نے مجھے اس بڑے بچھو کے ڈنگ سے بچا لیا تو الحمدلہ بلو ورلڈ سٹی کو جو چھوٹے چھوٹے بچھو ڈنگ مار رہے ہیں یہ آپ کی امیونٹی کر رہے ہیں آپ کی امیونٹی ڈبلپ کر رہے ہیں بڑے بچھووں کے لئے تیار کر رہے ہیں اور بڑے بچھو جو ہے وہ اس ملک میں جو اللہ کا دین نافذ کرنے کی سوچ اور اللہ کا دین نافذ کرنے کی راہ میں رکاوٹیں جو ہیں وہ بڑے بچھو ہیں اور ہم سب نے ملکے ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کی بنائیوی مخلوق ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارے ہاؤزنگ کے مسائل ہمارے گھروں کے مسائل ہمارے پانی بجلی گیس کے مسائل یہ سانوی حصیت رکھتے ہیں اور اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں اور مرنا حق ہے موت حق ہے ہم سب نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو جواب دیں ہونا ہے کہ جو استطاعت اس نے ہمیں دنیا میں عطا کی وہ کیا ہم نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہمارا اس میں کردار کیا تھا تو ہم اپنے پروجیکٹ کے تھروں اور اپنے عمل کے تھروں اور اس لوگوں سے کیے وعدوں کے تھروں اور اس سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کے یہ جو سوچ آپ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کو پھیلانے کی خاطر اللہ کی قسم یہ کام کر رہے ہیں اور کوئی ارادہ نہیں اور کوئی خواہش ہی نہیں روزے اول سے ایک ہی خواہش اللہ پاک نے دل میں رکھی اور وہ یہ ہے جو میں نے آپ سے بیان کی اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں اس لیے جگہ جگہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیولپر ہیں ڈیولپر ہی رہے ہیں مذہب کے ٹھیکے دار نہ بنے بھائی ہم مذہب کے ٹھیکے دار نہیں ہیں مسلمان تو ہیں نا اور اللہ پاک نے جو ہر مسلمان کو ایک فریضہ عطا کیا ہے اس فریضے کو نبھانا ہے کہ نہیں نبھانا اگر آپ کو اپنی آخرت بھولی رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ پاک نے یاد رکھنے کا موقع دیا ہوا ہے اور یہ سوچ زندہ رکھی ہوئی ہے کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور اسے جواب دے ہونا ہے تو اس جواب دے ہونے کے لیے یہ ساری کوشش کا وش جو اللہ پاک نے ہمیں اتا کی ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی خاک کے صدقے ان کو بروے کار لاتے ہوئے بہترین قسم کا پروجیکٹ ڈیلیور کریں بہترین قسم کی سوچ ڈیلیور کریں اور بہترین قسم کا نظام اس شہر کے لیے بھی وضع کریں اور اس شہر کو مثال بنا کے پھر اپنے ملک کے لیے بھی وضع کریں جزاک اللہ خیر جی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ خیر